بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو آج ہم بات کریں گے کونسٹیپیشن یعنی قبض کے بارے میں قبض بظاہر تو معمولی نظر آنے والی تکلیف ہے لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سو سے زیادہ بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے جیسا کہ بابا سیر قبض کی سب سے بڑی اور بیسک وجہ ناکس غذا کا استعمال ہے جنگ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال ہے فرائی چیزوں کا استعمال ہے فریج میں رکھی ہوئی فریج میں کئی دن رکھی ہوئی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے قبض ہو سکتی ہے قبض پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے آنتیں خوشک ہو جاتی ہیں اور آنتیں خوشک ہونے سے سٹول ہارڈ ہو جاتا ہے جسے پاس کرنے میں بہت زیادہ شدید تکلیف ہو سکتی ہے قبض کی صورت میں فائبر اور نیشہ غالی چیزوں کا استعمال زیادہ کیجئے فائبر کچھی سبزیوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ فیزیکل ایکسرسائی سے بہت دور ہیں فیزیکل ایکٹیوٹی سے بہت زیادہ دور ہیں انہیں بھی قبض کی شکایت ہو سکتی ہے آج ہم آپ کو قبض نجات کے لیے کچھ کارا مٹ توٹ کے اور مفید مشورے دیں گے انشاءاللہ اس پر آپ عمل کیجئے قبض کی شکایت دور ہو جائے گی دائمی قبض کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے دائمی قبض میں سنامک کی گلاب کی پتیاں اور بھنکشہ کی پتیاں ہم مقدار لے لیجئے اور ان کو دو کلاس پارٹی میں پکائیے اتنا پکائے کہ ایک کلاس رہ جائے یہ پانی رات میں چھان کر ایک کب پی لیں کچھ عرصے کے مسلسل استعمال سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دائمی قبض سے نجات مل جائے گی اس کے علاوہ آنتوں میں خشکی کی وجہ سے ہونے والی قبض کے لئے رو کرنے بادامی شیلنگ دوپہر اور رات کے سانن میں ایک ایک چمچ ملا کے سمان کریں انشاءاللہ قبض سے نجات مل جائے گی آپ کو سات دانیں منکے کے لئے لیجئے رات میں اسے پھگو دیجئے اور صبح منکے کے دانیں نکال منکے کے دانیں اندر سے جو اس کی گھٹلی ہوتی ہے چھوٹی سی گھٹلی ہوتی وہ نکال لیجئے اور اسے نہارمو پانی کے ساتھ کھا لیجئے اس کے بعد گرم دودھ پی لیں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کو بہت آرام ہوگا اور اگر ایک دن سے آرام نہ آئے تو اس کو دو دو سے تین دن بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک آسان اور کاراں مر ٹوٹ گا جن لوگوں کو جن مریضوں میں قبض کی شکایت ہوتی ہے وہ صبح صبح نہارمو تھنڈا پانی پی لیں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے قبض فوراں ٹوٹ جائے گی جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ قبض کا علاج قبض کے لیے آپ سب سے پہلے جنگ فوراں ٹوٹ کا استعمال بلکل ترک کر دیجئے پرائے چیزوں کا استعمال ترک کر دیجئے اور کوشش کیجئے کہ دیشے والی غزاؤں کا استعمال کریں ہلکی پھلکے غزاؤں کا استعمال کریں کھانے ٹائم سے لیجئے کھانے کی بیتر تیبی قبض کی سب سے بڑی وجہ ثابت ہو سکتی ہے امید ہے آپ کو یہ سب ٹوٹ کے اور یہ مشورے بہت پسند آیا ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ان ٹوٹ کو پر عمل کیجئے قبض کی شکایت بلکل لہی ہوگی اللہ حافظ جزاک اللہ